اچھا تو دوستو ابھی ہم جناب آج جا رہے ہیں خلیفہ پورٹ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے خلیفہ پورٹ کے یہ سارا ایریا قیزاد کلاتا ہے خلیفہ انڈسٹیل پورٹ ہے ایریا سارا ادھر بیہ رہوز ہیں بڑے بڑے جو مال باہر سے آتا ہے پہلے ادھر پورٹس پہ آتا ہے کسٹمز کلیرنس کرتا ہے پھر آگے جاتا ہے پورے یو ای میں پہلتا ہے تو ابھی ہم اس روڈ میں اس روڈ کی سپیڈ جو ہے وہ وان فورٹی ہے ہم جو ہے جا رہے ہیں وہ سنو سپیڈ میں صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو دکھا دیں تھوڑا سین جبھی آپ دیکھیں کہ سپیڈ کا بورٹ فورٹی سپیڈ ہے وان فورٹی اور یہ انڈسٹریل ایریا ہے بسیکلی ساتھ انڈسٹری بھی ساتھ ہے پورٹ بھی ساتھ ہے انڈسٹری بھی ساتھ ہے آج جو ہمارا وزٹ ہے آپ لوگ کے لیے وہ ہے خلیفہ پورٹ جہاں پہ کسٹمز کلیرنس ہوتی ہے اور نیوی کا جو مہرین سرویسز ہیں وہ بھی ادھر ہیں ابھی آپ لوگ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ویرانہ ویرانہ یہ ریفائنلیز بھی ہیں چھوٹی چھوٹی ہم نے آپ لوگ کو ایسے روڈ دکھانا ہے ہم نے اوپن دبائی دکھانا ہے اوپن یوی دکھانا ہے آپ کو اوپن یوی کیسا ہے کیسا دیکھتا ہے ایسا آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ یوی میں گھوم رہے ہیں اسلام علیکم جیسا ابھی میں رستے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم خلیفہ پورٹ جا رہے ہیں کزاد کے ایریا میں ہیں انڈرسٹل ایریا ہے ادھر ایمریٹس الومینیم کمپنی بھی ہے فیکٹری بھی ہے ایمریٹس الومینیم کی فیکٹری بہت بڑی اور ایک آئل ریفائنری بھی ادھر ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے خلیفہ پورٹ کے ہم گیٹ ون پہ پہنچے جو ہی ہم پہنچے تو اگر سپاس ہمارا آن لائن نہیں تھا ابھی تک ہوا تو ہم نے یوٹن لیا اور پارکنگ ایریا میں آگئے تو یہ جہاں جگہ جس جگہ بھی ہم بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں وہ شپنگ ایجنٹ سرویسز آفیسز ہے کلیرنگ سرویسز ہے یعنی جو مال باہر سے آتا ہے کارگو سے کارگو آتی ہے وہ ادھر کلیر ہوتا ہے تو جو کلیر کر کے جو ٹرکوں پہ لوڈ کیا جاتا ہے تو ٹرک بھی انتظار کر رہے ہیں اور جس کا چھوٹا سمان ہے یا ایجنٹ ہے ایکسپورٹ ایپورٹ والے وہ ادھر ویٹ کر رہے ہیں اپنا سمان کلیرنگ کروانے کے لیے تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں باہر آفیسز جس جگہ سے ہمیں پاس ملے گا جس جگہ سے کلیرنس ہوتی ہے جو پارکنگ ایریہ ہے وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے ابھی کیونکہ ابھی اندر تو ہم جا نہیں سکتے اندر فوٹوگرافی ابھی یہ اللہ آوڈ بھی شہد نہ ہو تو لیٹس گو آئی تینگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹرک کھڑے ہیں سارے جو سمان ان کا کلیر ہوگا سمان کلیر کرنے کے بعد یہ لوگ سمان ادھر اس میں ٹرکوں میں لوڈ کریں گے اوٹ لے کے جائیں گے وہ دیکھیں انسپیکشن سٹیشن ایکسپورٹ وہ سامنے آپ کو نظر آئے گا اگر کوئی چول کوئی لوگ ہیں ادھر سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ انسپیکشن کی انسپیکشن ایریہ ہے ادھر سے انسپیکشن ہوگا مال پھر وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے کوئی بھی چیز انسپیکشن کے بغیر نہیں جاتی جو ایکسپورٹ ایمورٹ والے بندے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ ہمارا پروفیشن نہیں ہے آپ کے ساتھ جسٹ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں کہ اس طرح کا بھی سیم اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کراچی میں ہوتا ہے شپنگ کارگو تو اچھا یہ ادھر فوڈ کورٹ بھی ہے یعنی کہ جو ویٹنگ کے لیے بہت بڑا ویٹنگ ایریہ ہے تو فوڈ کورٹ کا مطلب ہے ادھر ریسٹورانٹ ہیں کیفیٹیریہ ہیں کھانے پینے کی چیز آپ کو مل سکتی ہے اور یہ جگہ لیفٹ سائیڈ پہ ابوزہبی پورٹس ہے یہ ابوزہبی پورٹس کے اندر آتا ہے خلیفہ پورٹ بھی یعنی کہ ابوزہبی پورٹس ساری پورٹس جو بھی چھوٹی چھوٹی اور بھی پورٹس کافی پورٹس ہیں مغرق پورٹ ہے وفاد پورٹ ہے جو بھی ہوئی فاد تو جو بھی پورٹس ہیں وہ ابوزہبی پورٹس کے اندر آتی ہیں یہ اس کا نام ہے خلیفہ پورٹ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نظر آ رہا ہوگا خلیفہ پورٹ نا ادھر سارے یہ دیکھیں گے آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں جو بھی جو بھی نیچنلٹی ہیں وہ سارے جا رہے ہیں اور ادھر کوئی وہ نہیں ہے حالانکہ میں ابھی ابو زیبی میں کھڑا ہوں آپ دیکھیں گے لباس پہنا ہوا ہے پاکستانی ڈریور پریفر کرتے ہیں کہ اپنے لباس میں رہنا تو یہ پاکستانیوں کی ہوتا ہے یہ ہے کہ پاکستانی ڈریور پتھان ہوتے ہیں موسلی اور پنجابی جو بھی ہوتے ہیں وہ پاکستانی اپنے یہ ڈیزل کی گاڑی ہیں وہ اپنے اپنی ڈریس کو ہی پریفر کرتے ہیں اور جب سے خان کی حکومت آئی تھی اس وقت سے تو پاکستانی کافی زیادہ جو ہے اور زیادہ یہ پاکستانی لباس کو پرموٹ کیا پاکستانیوں نے خود پھر کیونکہ برا نہیں لگتا تھا کیونکہ ہمارا لیٹر خود ایک اچھا برینڈ برینڈ تھا بیسے کے لیے تو برینڈ نے اگر جب پاکستانی شلوار کمیز پہننا شروع کر دی تو لوگوں نے پہننا شروع کر دی یہ سٹاف کی پارکنگ ہے انڈر شیڈ تو دھوپ سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پارکنگ تو رکھی ہوئی ہے لیکن جو پبلک کے لیے پارکنگ ہے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ وہ دھوپ میں ہی ہے اب یہ دیکھیں گے ڈیزل کی گاڑی کھڑی ہے اگر گاڑی کا کسی کو ڈیزل چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح موبائل ڈیزل موبائل سرویس ہے یہ ڈیزل پروائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کے اور بھی سرویسز ہیں پیٹرول بھی سرویس کرتی ہی ہوتاوٹ اینی ایکسٹر چارجز تینکیو ابھی کے لیے میں نے خیال میں اتنا کافی ہے نیکس اگر جو ہم انٹر ہوں گے تو پھر آپ سے انشاءاللہ جو بھی انفرمیشن ہوگی آپ ساتھ شیئر کریں گے ابھی نائنٹ ٹیم ہو گیا تھا بارہ ایک ہو جا گیا تھے ادھر ہم کلیفہ پورٹ میں ہیں باہر جو کسٹم کسٹم ایریہ ہے تو ادھر ایک فوڈ کوٹ ہے ریسٹورانٹ ہے ادھر ہم نے ابھی لانچ ختم کیا یہ اس کا کاؤنٹر ہے یہ لوگ سارے دیکھیں گے آپ درائیڈر کھانا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ پاکستانی ڈریور باہر کھڑے اپنی کلیرنس کے اندازار میں کلیے پر جو درکام کرتی ہے وہ بھی درکھانا کھا رہی ہیں ہم لوگ بھی درکھا رہے تھے یہ ملواری رسٹورانٹ ہے بسیکلی ہر جگہ ملواری رسٹورانٹ آپ کو ملے گا لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ابھی ٹیسٹ انہوں نے بہتر کیا پہلے بہتر نہیں ہوتا تھا ابھی پاکستانی ٹیچ دیتے ہیں فوڈ کو پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا